اسلام علیکم ناظرین ایدل ازہا کی آمد آمد ہے اور سب سے پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو ایدل ازہا کی دھیر ساری مبارک بات اور اس کے بعد آج ہم بنا رہے ہیں بکرے کی سری یعنی آج ہم آپ کے ساتھ بکرے کی سری کا سالن بنانے کی ایک بہت ہی سمپل آسان اور بیسک ریسیپی شیئر کریں گے بہت ہی لائٹ سا سالن بنتا ہے بہت ہی مزیدار سالن بنتا ہے اور عام طور پر بڑی اید پر یہ بنایا جاتا ہے ہمارے گھروں میں تو چلیں اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک بکرے کی سری ہے جس کو ہم نے ساف کروا لیا ہے اور اس طرح سے میڈیم پیسز میں کٹوا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے خود بھی اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور زبان کے پیسز بھی کٹ کر انہوں نے اس میں ہی ایڈ کر دیئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بکرے کی سری ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس میں ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر ہے ایک چھوٹے سائز کا انین ہے آٹھ چھے لیسن کے پیسز ہیں آدھا چمچ نمک ہے آدھا چمچ لال مرچ ہے آدھا چمچ دھنیا پاودر ہے آدھا چمچ ثابت زیرہ ہے کوٹر چمچ ہلدی ہے ایک بڑی الائچی ہے اور آٹھ دس ہمارے پاس کالی مرچیں ہیں اب ہم نے ایک پریشر ککر میں دو چمچ پکانے والے کوکنگ آئل کے ڈالے ہیں تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے اور جو ہمارے پاس چھوٹے سائز کا انین تھا بس اس کو موٹا موٹا کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی دیر کیلئے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے کنارے گولڈن ہو جائیں جیسے ہی اس کے کنارے گولڈن ہوئے ہیں یہ جو سپائسز ہم نے آپ کو دکھائے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دیئے ایک سے دو سیکنڈ کے لئے ان کو بھون لیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ٹماٹر ہمارے پاس تھا چھوٹے سائز کا ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس سٹیج پہ پانی بھی ڈال دیں تاکہ مسالے نہ جلیں لیکن ہمارے پاس جو ٹماٹر ہے کافی جوسی ہے تو ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے ساتھ ہی ہم نے لیسن ڈال دیا ہے تھوڑا سا گھمالیں گے اسے بھی اور اب ہم نے اس میں سری ایڈ کر دیئی ہے اور سری کو بھی ہم ان مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے یہ جو مسالوں کو پہلے بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے جو کچھی کچھی سمیل آتی ہے لاسٹ مسالن میں سے وہ نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں ہم نے سری کو بھی بھون لیا ہے تاکہ اس میں سے کوئی سمیل وغیرہ نہ ہے اور مسالوں کے بھی کچھے ہونے کی سمیل نہیں آئے گی تو سری کو بھی مسالوں کے ساتھ ہم نے بھون لیے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ سری بھی گل جائے اور ہمیں جو ہے ریکوائرڈ کنسسٹینسی میں شوربہ بھی مل جائے تو ڈیڑھ گلاس پانی ہم نے اس میں ایڈ کیا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا پانی اس میں چاہیے ہوگا لیڈ رکھیں گے اور چھے سے آٹھ سیٹیوں تک ہم اس کو پکا لیں گے چھے سے آٹھ سیٹیاں ہو گئی ہیں لیڈ اوپن کریں گے بکرے کی سری کمپلیٹلی گل چکی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ساری بوٹیاں بھی شیپ میں ہیں آپ چاہیں تو اس کو ریگولر پاٹ میں بھی پکا سکتے ہیں یعنی کہ لو فلیم پہ رکھ چھوڑیں تو اس میں یہ ہے کہ گلنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن بہت ہی مزیدار بنے گی ہمارے میں چونکہ پیشنس کم ہے تو ہم زیادہ تر کوکنگ پریشر کوکر میں ہی کرتے ہیں سٹوو ہم نے دوبارہ اون کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں کتنا شوربہ چاہیے اس حساب سے آپ پانی ایڈ کر لیں لیکن ہمارے حساب سے بس اتنا ہی شوربہ اس میں کافی ہے تو ہم نے اس میں فائنلی گرم مسالہ پسا ہوا ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا بکرے کی سری کا سالن تیار ہے اسی سٹیج پہ اگر آپ کو پانی یا شوربہ کم لگ رہا ہے تو آدھا گلاس اس میں پانی کا اور ڈال دیں اور دس منٹ تک لوگ فلم پہ پکا دیں لیکن ہمارے حساب سے یہ سالن کمپلیٹلی تیار ہے سالن کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ کنسسٹینسی میں ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار اور لائٹ سا سالن تیار ہوتا ہے اور بڑی عید پر سب ہی اس کو شوق سکھاتے ہیں اور جاتے جاتے ہی ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے چلیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ